بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم یقیناً آپ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر متفندوز ہو رہے ہوں گے اس خوبصورت منظر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں خوبصورت بات آج آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر ہم اس فلسفے کو سمجھے اس چھوڑی سی بات کو سمجھے تو ہم اپنے معاشرے میں اس ملک میں فیلی ہوئی بدبو کو خوشبو بدل سکتے ہیں میرے پیارے دوستو یہ ایک فطری بات ہے کہ جہاں فیکٹری ہے وہاں پر کھام مال کا ہونا ضروری ہے اگر فیکٹری ہے کھام مال نہیں ہے مثال کے طور پر جوتے بنانے والی اگر چمڑے کی فیکٹری موجود ہے لیکن اگر چمڑے نہیں ہے تو وہ فیکٹری بیکار ہے کھالی پڑی پڑی وہ زنگ آلوت ہوگا ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر جوتے کا خام مال موجود ہو چمڑے موجود ہو لیکن اگر فیکٹری نہیں ہے تو وہ خام مال ہی سڑ کر بدبودار بن جائے گا اس سے معاشرے میں بیماریاں بدبو پھیل کر پورے معاشرے میں تافون پھیلا دیں گی تو میرے پیارے دوستو کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ جو ہم کتابوں سے تجربات سے مشاہدات سے جو معلومات جمع کرتے ہیں یہ خام مال ہے یہ نور نہیں ہے یہ علم نہیں ہے یہ فینش پروڈکٹ نہیں ہے اس کو ان معلومات کو روشنی میں بدلنے کے لیے ایک فیکٹری کا ہونا ضروری ہے جس کو عقل کہتے ہیں تو آج میرے آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس وقت تمام سکول سے لے کے یونیورسٹریز تک ہم لوگوں نے خام مال جمع کرنے والے انبار کا کام کیا ہوا ہے یعنی ہم دن رات رکھتے کے ذریعے مشاہدات کے ذریعے معلومات کا امبار لگاتے ہیں لیکن اس کو ہم عقل کی قصوٹی سے نہیں پرکتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھے لکھے بدبودار افراد پیدا ہو رہے ہیں جن میں تکبر ہے گرور ہے حسد ہے کینہ ہے دوسرے کو خوشی دینے کی بجائے تکلیب دے کر خوش ہو رہے ہیں اور آپ ہمارے اسمبلیوں میں دیکھ رہے ہو ایک دوسرے کی کھینچے تانی کر کے عزت ناموس کو گرا کر دوسروں کو ڈرا کر خوش ہو رہے ہیں یہ سارے ہمارے کارکھانوں کے تعلیمی اداروں کی پیداوار ہے جہاں پر گور اور فکر کی کا الیمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو آئے میرے دوستو ہم ان مواد کو جو مواد رٹتے بھی ہیں رٹنا بھی چاہیے یاد بھی کرنا چاہیے جو جمع شدہ معلومات ہیں ان کو عقل کی قصوٹی سے ریفلیکشن کے ذریعے گور اور فکر کے ذریعے گزار کر نور پیدا کرے تاکہ وہ شخصیت نورانی ہو جائے جس کے نور سے دنیا روشن ہو جائے کسی نے کوپ کہا تھا روشنی جین میں نہیں نور ان آنکھوں میں نہیں میں ان آنکھوں کے لیے نور زیا بن جاؤں دوسری بات اس اگر اس حقیقت کو سمجھنا ہو کہ آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان خودگرس کیوں نہیں ہے کیوں ہے صرف لے کر خوش کیوں ہو رہے ہیں دینے والے کیوں نہیں بن رہے ہیں دوسروں کو خوشیاں کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ کائنات ایک فطرت پر چل رہی ہے وہ ہے اعتدال کا اگر اعتدال سے ہٹ جائے تو کائنات تباہ و برباد ہوگی اسی طرح انسان کی فطرت میں بھی یہ بات شابیل ہے کہ جتنا وہ اپنا آپ کو عزیز رکھے جتنا اپنا آپ کو پسند کرے جو اپنے لئے سوچے وہ دوسروں کے لئے سوچے لیکن ہماری سوچ میں ہمارے کول و فیل میں تضاد ہے وجہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر گور و فکر کی تدریس نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں ریفلیکشن is at the heart of teaching and lining processes we should introduce we should incorporate reflective practices in our teaching اس کے ایک اور خوبصد مثال ایک نجومی تھا جو ایک بادشاہ کے لئے خدمت دے رہا تھا آنے والے حالات کے بارے میں predictions دے رہا تھا لیکن وہ نجومی وقت کے ساتھ بڑا ہوا ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ میں نے بہت خدمت کی اب میں بڑا ہوا ہوں میری جگہ میں میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اپنے بچے کو علم نجوم کا علم سکھا کر لے آؤ اس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا پڑھایا لکھایا اب امتحان کے لئے لے کر آیا بادشاہ نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو اپنے مٹھی میں رکھ کر بچے سے پوچھا بتاؤ بیٹا میرے ہاتھ میں کیا ہے اب اس بچے نے علم نجوم یوں رٹا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے کہا بادشاہ تمہارے ہاتھ میں ایک گول چیز ہے جو پتھر اور دھاک کی بنی ہوئی ہے اس کے درمیان میں سراغ ہے اور وہ دھاک سرک رنگ کا ہے پھر بادشاہ نے پوچھا اس چیز کا نام کیا ہے اس نے کہا چکی کا پتھر اب بادشاہ حیران ہوا اور خدا کے بندے کیا چکی کا پتھر میرے ہاتھ میں آ سکتا ہے جب نجومی کو ڈانٹا یہ کیسی تیاری کروایا ہے تو نجومی نے کہا بادشاہ محترم میرے بچے کے اندر گور و فکر کی صلاحیت اس دن بعد کی طاقت نہیں ہے جو علمیس نے معلومات رٹا تھا اس کی بنیاد پر جو کہا وہاں تک پہنچاتا ہے لیکن ان سے آگے وہ گول چیز وہ دات کی چیز وہ لوہے کی وہ کیا ہے اس کو جنرلائز کر کے نتیجہ دینا یہ عقل کا کام ہے تو میرے بچے کا عقلی جو شہور جنرلائزیشن وہ کمزور ہے تو آج ہم اپنے بچوں کو معلومات کا خزانہ تو بنا رہے ہیں لیکن ان معلومات کو عقل کی قصورتی سے گزار کر ان کو ایک اعتدال پسند اور متوازن شخصیت کا حامل نہیں بنا رہے ہیں آج آئیں ہم ایک ایسی تعلیم کا آگاز اثر نہ شروع کریں کچھ داروں میں یہ کام ہو رہا ہے ریفلیکشن کا کام ہو رہا ہے گور و فکر ہو رہی ہے لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر دو چار بندے ریفلیکٹیو ہو گور و فکر والے ہو وہ اس جاہل معاشرے کے جانوروں کے درمیان نیست و نابود ہو جاتے ہیں لہٰذا میری تمام دانوس ہے حکمرانوس ہے جو تعلیم دارے چلا رہے ہیں مدارش چلا رہے ہیں ان سب سے حمل گزارش ہے کہ گور و فکر اس کو کہنے سے نہیں ہوگی جس طرح جسم کے مختلف حصوں کے مسلز بنانے کے لئے اسی مسل کے مطابق پر ایکسسائز کروانا پڑے گا اسی طرح ریفلیکٹیو تھنگنگ کے لئے سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لئے گور و فکر کی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے مختلف قسم کی سرگرمیاں ہیں وہ ہمیں سیکھنے پڑیں گی اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ریفلیکشن پہ گور و فکر کے راستے پہ ڈالنا پڑے گا بچے کو انڈیپینڈن لرننگ کے طور پر لے کے جانا پڑے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ